بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر مرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ہوئی نا حیرت جی ہاں وہاں مرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اور مرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے ایسے کون سے ممالک ہیں یا اے وہ کون سے علاقے ہیں دنیا میں اور ایسا کیوں کیا گیا آئے چلتے ہیں اور اس کی تفصیلات جانتے ہیں اور وہ کون سے علاقے ہیں کہاں پر ہیں اور ایسا کیوں کیا گیا وہاں پر یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ اٹلی کے قصبے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام سیلیا ہے اگز دوہزار پندرہ میں جنوبی اٹلی کے قصبے میں میر نے حکم جاری کیا تھا کہ یہاں کے رہائشوں کو بیمار ہونے اور مرنے کی اجازت نہیں ہے چند سو افراد کی آبادی پر مشتمل اس قصبے میں زیادہ تر کی عمر 65 سال یا اس سے زائد ہے اور میر کی مطابق ان کی موت درحقیقت قصبے کی حلقت ہے ان کے مرنے پر پابندی کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر خود کو سہت مند رکھنے کی حوصلہ افضائی کرنا تھا اور جو افراد ہر سال اپنا طبی معاینہ نہیں کراتا اس پر جرمانہ آئیت کیا جاتا جنوبی فرانس کے گاؤں کاغنکس کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہونے اور زیر زمین پانی کی سطح بڑھنے کے نتیجے میں انتقال کر جانے والے افراد کی تتفین ایک مسئلہ بن گئی تھی جو جگہ دستیاب تھی وہ ایک فوجی ائر بیس کے قریب تھی اور وہاں وزرات دفاع نے تتفین کی اجازت دینے سے انکار کیا تو دو ہزار ساتھ میں میر نے ایسے افراد کے لیے مرنا غیر قانونی قرار دی دیا جو اپنی تتفین کا انتظام قبل از وقت نہیں کرتے یہ اعلان کام کر گیا اور وزرات دفاع نے لوگوں کی تتفین کی اجازت دی دی کاغنوس سے متاثر ہو کر دو ہزار آرٹ میں جنوبی فرانس کے ایک اور گاؤں سر پورنگس کے میر نے بھی ریائشوں کے مرنے پر پابندی آیت کر دی اس کی وجہ بھی قبرستان میں گنجائش ختم ہونا تھی اور میر نے اپنے حکم میں کہا کہ خلاف فرضی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی دلچس بات یہ ہے کہ مقامی عدالت نے میر کو قبرستان میں توسع کی اجازت نہیں دی جبکہ مرنے کو غیر قانونی قرار دینے کی حکم کے خلاف بھی فیصلہ سنا دیا جس پر مقامی افراد بھی میر کے ساتھ ہو گئے میر اور لوگوں کے اعتجاج کی باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب بھی وہاں پر مرنے پر پابندی آئیت ہے وہاں کسی فرد کو مرنے کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب اس نے قبرستان میں پہلے سے جگہ حاصل کی ہوئی ہو ونہاں کسی اور جگہ کا رخ کرنا پڑتا ہے برازیل کے قصبے برتیبہ میریم کے مقامی قبرستان میں دوہزار پانچ میں جگہ ختم ہونے پر میر نے پابندی آئیت کر دی تھی اس قانون کا مقصد نئے قبرستان کی تعمیر کی اجازت نہ دینے پر وفاقی حکمت کے خلاف اعتجاج کرنا تھا چونکہ یہ قصبہ زراد کے حوالے سے معروف ہے تو ماہولیاتی قابلین کو جواز بنا کر نئے قبرستان کی تعمیر روکی گئی مگر پھر وہاں دوہزار دس میں نئے قبرستان تعمیر کرا دیا گیا جنوبی اسپین کے قصبے لانجارون میں انیس سو نینانوے میں حکام نے قبروں کے لیے جگہ نہ ہونے پر رہائشوں کے مرنے پر اس وقت پابندی آئیت کر دی جب تک نئے قبرستان کے لیے جگہ نہیں مل جاتی اس حکمنامے میں رہائشوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ وہ قبرستان کے لیے زمین خریدنے تک زندہ رہ سکیں اس کے بعد کیا ہوا یہ واضح نہیں یعنی زمین خریدی گئی یا نہیں نوروے کے قصبے لانگا یربین میں دو ہزار کے قریب افراد مقیم ہیں اور یہاں قبرستان بھی موجود ہے مگر اسے دہائیوں سے استعمال نہیں کیا گیا اس کی وجہ کافی حرام کن ہے انیس سو پچاس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ قبرستان میں دفن شدہ لاشیں ڈی کمپوز نہیں ہو رہی یہاں کا موسم بہت سرد ہوتا ہے اور عموماً برف جمی رہتی ہے جس کے باعث وہاں دفن لاشوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جس سے جان لیوہ جراسیم پھیلنے کا خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے جراسیموں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وہاں انیس سو پچاس میں لوگوں کے مرنے پر پابندی آیت کر دی گئی تھی اور قریب المرک افراد کو نوروے کے مختلف حصوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے جی ویورڈز آپ کو کیسے لگی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور یہ کافی انوکھی ویڈیو تھی تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل ارمان سابری ویلوکس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کر لی جائے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا بہت شکریہ خدا حافظ